مردوہ یزید کی طرف سے مروان کے نام ایک خط پہنچا اس میں لکھا تھا حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کہ وہ میری بیعت کریں اس کے بعد مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا اور ایک آدمی سے کہا جاؤ اور حسین کو بلالاؤ بی بی زینب صلی اللہ علیہ روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آیا کرتی تھی جب وہ آدمی پہنچا تو وہ وقت بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے آنے کا تھا کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اس آدمی نے کہا مروان نے بلوایا ہے بس اس آواز کا سننا تھا بی بی زینب نے کہا بھائیہ حسین مروان سے ملنے نہ جائیے گا امام حسین نے کہا بہن گھوراؤ نہیں مدینہ میری قتلگاہ نہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے آواز دی عباس علی اکبر عون محمد قاسم عبداللہ جعفر اپنے تمام بھائیوں بھتیجوں اور بیٹوں کو بلوایا اور فرمایا اے میرے شیرو میرے بھائی کے ساتھ جانا مروان نے بلوایا ہے پھر مولا عباس کی طرف دیکھا جو بڑے قداور تھے کہا عباس میرے بھائی پہ آج نہ آئے مولا عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں اپنے مولا پر کوئی آج نہیں آنے دوں گا پس مولا حسین دربار کی طرف چلے جب دربار پہنچے تو سپائیوں نے سب کو روک دیا اور کہا صرف حسین ہی اندر جا سکتے ہیں مولا عباس نے امام حسین کی طرف دیکھا اور کہا آقا مجھے اجازت ہے امام حسین نے فرمایا نہیں عباس یہیں رک جاؤ اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام اندر تشریف دے گئے مروان نے کہا شام سے خبر آئی ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور نیا خلیفہ یزید ہے اور نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا اس نے کہا بیعت تو آپ کو کرنی ہوگی امام حسین نے فرمایا اگر یہ بیعت صحیح ہے تو یہ دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہے ہو کل مسجد نبی میں یہ سوال کرنا میں سارے مجمع کے سامنے جواب دوں گا بس ملید نے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اڑا دو حسین اکیلے ہیں بس امام حسین کو جلال آیا اور کہا آئے نین رکھنے والی کے بیٹے کیوں میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا جب آواز بلند سے کہا تو مولا اباس کے کانوں میں آواز آئی مولا اباس سمجھ گئے کہ مولا جلال میں ہے مولا اباس آگے بڑھے اور دروازے کو دھکیلا دیکھا دروازہ بند تھا مولا اباس نے کہا علی اکبر پیچھے ہٹنا اور اپنا کندہ دروازے پر مارا اور دروازے کو گرا دیا اور فورا اندر چلے گئے اور تلوار کو کھیچا اور کہا کیا حکم ہے مولا کس کا سر کلم کرنا ہے امام حسین علیہ السلام نے مولا اباس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا اباس یہ میرے نانا کا شہر مدینہ ہے میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہے تلوار واپس رکھ لو مولا اباس نے تلوار واپس رکھی اور منوان اور ولید کی طرف دیکھ کر کہا اگر میرے مولا مجھے نہیں روکتے تو تمہارے سر تمہارے جشموں کے ساتھ نہیں رہتے بس امام حسین علیہ السلام گھر واپس آئے اور ایک فیرز تیار کی اور کہا اباس میں نے فیرز بنائی ہے مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا اور مستورات کو میں بتا دیتا ہوں مولا اباس نے فیرز پڑھنا شروع کی اور نام لینا شروع کیے کہا علی اکبر آپ کا بھی نام ہے عون محمد آپ کا بھی نام ہے قاسم عبداللہ آپ کا بھی نام ہے جعفر آپ کا بھی نام ہے بس سب کے نام بتا رہے تھے ایک دنے میں ایک چھوٹے بچے کا نام آیا جو ابھی صرف کچھ دنوں کا ہی تھا جناب علی ازگر اپنی بہن کی گود سے کسی کے پاس جانے کو تیار نہ تھے امام حسین آگے بڑھے جیسے ہی کان میں کچھ کہا فوراں امام حسین علیہ السلام کی گود میں آگئے بس اٹھائیس رجب ہوئی امام حسین علیہ السلام نے اپنی مصند بچھائی اور مولا عباس نے کہا پانی کے مشکیزے بھڑ لو مولا عباس نے کہا مولا اتنا پانی ہے کہ ستم نہیں ہوگا عباس اماریاں تیار کرو مولا عباس نے کہا اماریاں بھی تیار ہیں بس ایک ایک کر کے بی بیوں کو سوار کروایا گیا اتنے میں مولا حسین نے کہا بہن ان میں کلسوم آ رہی ہے عباس بہن کو سوار کروا علی اکبر اماری کا پردہ ہٹاؤ اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے بس مولا حسین اپنی مسکستیں اڑ گئے اور سارے جوانوں نے سایا کیا جیسے ہی بی بی زینب آئی مولا عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کروا دیتا ہوں بی بی نے کہا باس میں آج تم سے سوار نہیں ہوگی پھر حضرت علی اکبر آگے بڑھے عون و محمد آگے بڑھے بی بی نے کہا میں سوار نہیں ہوں گی پھر خود مولا حسین آگے بڑھے سوار نہیں ہوگی مجھے آج وہ سوار کروائے جو گیارہ محرم کو مجھے سوار کروائے گا بس امام حسین نے آواز دی بیٹا سجاد آؤ اور اپنی پھوپی کو سوار کرواؤ مجھے آگے بڑھے